تپسیا اور تیاغ کے لیے بھکت الگ لگ طریقے اپناتے ہیں اس کے جری شردہ اور سائیم کا پریچے ملتا ہے الور میں ایسی ہی یوہ سادوی شیوہ نے گیارہ سال کے بعد آج اپنا مون ورت توڑا ہے انہوں نے یہ برت مہا منڈلیشور سوامی بھگوان دیو پرمہنس کی پرینا سے رکھا تھا وہیں انہی کے آدھش پر گیارہ ورش پورے ہونے کے بعد شیوہ نے مونتیاک دیا اس موقع پر ان کے پریجن سوامی دینیشنند اور انیش شردھالو بھی موجود رہے وہیں شہر میں شوبہ یاترہ بھی نکالے گئے آج بھگوان دیو جی مہاراج جو ہماری بہن ہے شیوہ گیارے سال سے موندارن کر کے بھگوان کی بھکتی میں رہ کے اور اپنے الور کے لیے بلکہ اپنی دیش کے لیے انہیں اپنا سارا جیون بھکتی میں تیار دیا جو پہ راج کی جو کرپا ہو جاتی ہے اگر کسی کے بھی ہو جائے تو وہ کرپا کبھی بیسٹ ہوئی جاتی ہے گروہ کی کرپا سے میری بہن سیوہ نے گیارہ سال میں مہن بھرت اب یہ کھول رہی ہے جس کو اب گروہ جی کھلوائیں گے میرے آراد دیو میرے اسٹ میرے گروہ دیو مہا مدلے سور یوگا چاری سوامی بھگوان دیو پرمہش جن کے ہم ششے سوامی دینیش آنند اور میری بڑی بہن شیوہ جنہوں نے گیارہ ورشوں تک دیبے تپ کیا ہے انہیں کے چرنوں میں رہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو جانا اور انہیں کی دریڑنا سے انہوں نے گیارہ ورش تک دیبے تپ کیا ہے کیونکہ گروہ دیو نے انہیں بھی چوڑا ورشوں تک دنگوہتری میں رہ کر کے اکترکاسی میں رہ کر کے ملکی لیتی ریجکیش میں رہ کر کے بہت ادریشے مون کرتے ہوئے تپ کیا تھا اور اسی سماحہ آکاش وانے ہوئی تھی کہ اب آپ سماج کے ہط میں راستر کے کلان کے لیے پروکار کے لیے آپ آگے بڑھئے